آئیے سنیے گودان بھاگ سولا رائے صاحب کو خبر ملے کہ علاقے میں ایک واردات ہو گئی ہے ہوری سے گاؤں کے پنچوں نے ضرورانہ بصول کر لیا ہے تو فوراں نوکھے رام کو بلا کر جواب طلب کیا کیوں انہیں اس کی اطلاع نہیں دے گئی ایسے نمک حرام اور دگا باز آدمی کے لیے ان کے دروار میں جگہ نہیں ہے نوکھے رام نے اتنی گالیاں کھائی تو ذرا گرم ہو کر بولے میں اکیلا تھوڑا ہی تھا گاؤں کے اور پنچ بھی تو تھے میں اکیلا کیا کر لیتا رائے صاحب نے ان کی تونت کی طرف بھالے جیسی نکلی درستی سے دیکھا مت بکو جی تو میں اسی وقت کہنا چاہیے تھا جب تک سرکار کو اطلاع نہ ہو جائے میں پنچوں کو ضرورانہ نہ بصول کرنے دوں گا پنچوں کو میرے اور میری ریایہ کے بیچ میں دکھل دینے کا کیا حق ہے اس ڈانڈ بانت کے سبا علاقے میں اور کون سی حمدنی ہے بصولی سرکار کے گھر گئی بکایا آسامیوں نے دبا لیا تو میں کہاں جاؤں کیا کھاؤں تمہارا سر یہ لاکھوں روپے کا خرچ کہاں سے آئے کھید ہے کہ دو پوشتوں سے کارندگیری کرنے پر بھی مجھے آج تمہیں یہ بات بتلانی پڑتی ہے کتنے روپے بصول ہوئے تھے ہوری سے نوکھے رام نے سرک پٹا کر کہا اسی روپے نکت نکت اس کے پاس کہاں تھے حضور کچھ ہاناز دیا باقی میں اپنا گھر لکھ دیا رائے صاحب نے سوارت کا پکش چھوڑ کر ہوری کا پکش لیا اچھا تو آپ نے اور بگولا بھگت پنچوں نے مل کر میرے ایک ماتوار آسامی کو تباہ کر دیا میں پوچھتا ہوں تم لوگوں کو کیا حق تھا کہ میرے علاقے میں مجھے اطلاع دیئے بغیر میرے آسامی سے زرمانہ بصول کرتے اسی بات پر اگر میں چاہوں تو آپ کو اس چالی پٹواری اور دھورت پنڈت کو سات سال کے لیے جیل بھیجوا سکتا ہوں آپ نے سمجھ لیا کہ آپ ہی علاقے کی بادشاہ ہیں میں کہے دیتا ہوں آج شام تک زرمانے کی پوری رقم میرے پاس پہنچ جائے برنہ برا ہوگا میں ایک ایک سے چکی پیسوا کر چھوڑوں گا جائیے ہاں ہوری کو اور اس کے لڑکے کو میرے پاس بھیج دیجئے گا نوکھے رام نے دوی زبان سے کہا اس کا لڑکا تو گاؤں چھوڑ کر بھاگ گیا جس رات کو یہ واردات ہوئی اسی رات کو بھاگا رائے صاحب نے روشت سے کہا جھوٹ مت بولو تمہیں معلوم ہے جھوٹ سے میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے میں نے آج تک کبھی نہیں سنا کہ کوئی یوبک اپنی پریمکہ کو اس کے گھر سے لاکت پھر خود بھاگ جائے اگر اسے بھاگنا ہی ہوتا تو میں اس لڑکی کو لاتا کیوں تم لوگوں کے اس میں بھی ضرور کوئی شرارت ہے تم گنگا میں ڈوب کر بھی اپنی صفائی دو تو میں ماننے کو تیار نہیں تم لوگوں نے اپنے سماج کی پیاری مریادہ کی رکشہ کے لیے اسے دھمکایا ہوگا بیچارہ بھاگ نہ جاتا تو کیا کرتا نوکھے رام اس کا پرتیباد نہ کر سکے مالک جو کچھ کہے بھے ٹھیک ہے بھے یہ بھی نہ کہہ سکے کہ آپ خود چل کر جھوٹ سچ کی جانج کر لیں بڑے آدموں کا کرود پورا سمرپن چاہتا ہے اپنے خلاف ایک شبد بھی نہیں سن سکتا پنچوں نے رائے صاحب کا فیصلہ سنا تو نشہ ہرن ہو گیا اناج تو ابھی تک جیوں کا تیوں پڑا تھا پر روپے تو کپک گائب ہو گئے ہوری کو مکان رہن لکھا گیا تھا پر اس مکان کو دیہات میں کون پوچھتا تھا جیسے ہندوسترے پتنی کے ساتھ گھر کی سوامینی ہے اور پتی تیاغ دے تو کہیں کی نہیں رہتی اسی طرح یہ گھر ہوری کے لیے لاکھ روپے کا ہے پر اس کی اصلی قیمت کچھ بھی نہیں اور ادھر رائے صاحب بینا روپے لیے ماننے کو تیار نہیں یہی ہوری جا کر رو آیا ہوگا پٹیشوری لال سب سے زیادہ بھائیویت تھے ان کی تو نوکری ہی چلی جائے گی چاروں سجن اس گہن سمسطے پر ویچار کر رہے تھے پر کسی کی اکل کام نہ کرتی تھے ایک دوسرے پر دوش رہتا تھا پھر خوب جھگڑا ہوا پٹیشوری نے اپنی لمبی شنکہ شیل گردن ہیرا کر کہا میں منہ کرتا تھا کہ ہوری کے وشے میں ہمیں چپی ساتھ کر رہے جانا چاہیے گھائے کے ماملے میں سب کو تاوان دینا پڑا اس ماملے میں تاوان ہی سے گلانا چھوٹے گا نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا مگر تم لوگوں کو روپے کی پڑی تھی نکالو بیس بیس روپے اب بھی کشل ہے کہیں رائے صاحب نے رپٹ کر دی تو سب جنے بندھا جاؤ گے داتا دین نے برحمتیز دکھا کر کہا میرے پاس بیس روپے کی جگہ بیس پیسے بھی نہیں برحمت کو بھولز دیا گیا ہوم ہوا کیا اس میں کچھ خرچ ہی نہیں ہوا رائے صاحب کی ہمت ہے مجھے جیل لے جائیں برحمت بن کر گھر کا گھر مٹا دوں گا ابھی انہیں کسی برحمت سے پالا نہیں پڑا جنگوری سنگھ نے بھی کچھ اسی آشے سے شبد کہے برائے صاحب کے نوکر نہیں ہیں انہوں نے ہوری کو مارا نہیں پیٹا نہیں کچھ دباب نہیں ڈالا ہوری اگر پرائیس چٹ کرنا چاہتا تھا تو انہوں نے اس کا اوسر دیا اس کے لیے کوئی ان پر اپراد نہیں لگا سکتا مگر نوکھے رام کی گردن اتنی آسانی سے نہ چھوٹ سکتے تھے یہاں مجھے سے بیٹھے راج کرتے تھے ویتن تو دس روپے سے زیادہ نہ تھا پر ایک ہزار سال کی اوپر کی آمدنی تھی سینکڑوں و آدویوں پر حکومت چار چار پیادے حاضر بیگار میں سارا کام ہو جاتا تھا تھانے دار تک کرسی دیتے تھے یہ چین انہیں اور کہاں تھا اور پٹیشوری تو نوکری کے بدولت مہاجن بنے ہوئے تھے کہاں جا سکتے تھے دو تین دن اسی چنتہ میں پڑے رہے کی کیسے اس بیپتی سے نکلیں آخر انہیں ایک مارگ سوج ہی گیا کبھی کبھی کچہری میں انہیں دینک بجلی دیکھنے کو مل جاتے تھی یہی ایک گمنام پتر اس کے سمپادک کی سیوہ میں بھیج دیا جائے کہ رائے صاحب کسی طرح آسامیوں سے ضرمانہ بصول کرتے ہیں تو بچہ کو لینے کے دینے پڑ جائیں نوکہ رام بھی سہمت ہو گئے دونوں نے مل کر کسی طرح ایک پتر لکھا اور ریزسٹری سے بھیج دیا سمپادک اونکان رات تو ایسے پتروں کی تاک میں رہتے تھے پتر پاتے ہی ترنت رائے صاحب کو سوچ نہ دی انہیں ایک ایسا سماچار ملا ہے جس پر بشواس کرنے کی ان کے اچھا نہیں ہوتے پر سمپاد داتا نے ایسے پرمان دیئے ہیں کہ سہسا اوشواس بھی نہیں کیا جا سکتا کیا یہ سچ ہے کہ رائے صاحب نے اپنے علاقے کے ایک آسامی سے اسی روپے تاوان اس لیے وصول کیے کہ اس کے پتر نے ایک بدوہ کو گھر میں ڈال لیا تھا سمپادک کا کرتا ہے انہیں مضبور کرتا ہے کہ وہ معاملے کی جانچ کریں اور جنتہ کے ہتارت اسے پرکاشت کر دیں رائے صاحب اس لشے میں جو کچھ کہنا چاہیں سمپادک جی اسے بھی پرکاشت کر دیں گے سمپادک جی دل سے چاہتے ہیں کہ یہ خواگ غلط ہو لیکن اس میں کچھ بھی ستے ہوا تمہیں اسے پرکاش میں لانے کیلئے بیوش ہو جائیں گے میتری انہیں کرتب پت سے نہیں ہٹا سکتے رائے صاحب نے یہ سوچنا پائی تو سر پیٹ لیا پہلے تو ان کو ایسی اتیجنا ہوئی کی جا کر اونکار نات کو گھن کر پچاس ہنڈر جمائے اور کہہ دے جہاں بے پتر چھاپنا وہاں یہ سمچار بھی چھاپ دینا لیکن اس کا پرینام سوچ کر من کو شانت کیا اور ترنت ان سے ملنے چلے اگر دیر کی اور اونکار نات نے بے سمپاد چھاپ دیا تو ان کے سارے یش میں کالیمہ پت جائے گی اونکار نات سیار کر کے لوٹے تھے اور آج کے پتر کے لیے سمپادکیہ لیکھ لکھنے کی چندہ میں بیٹھے ہوئے تھے پر من پکشی کی بھانتی اڑا اڑا فرتا تھا ان کی دھرم پتنی نے رات انہیں کچھ ایسی باتیں کہہ ڈالی تھی جو ابھی تک کانٹوں کی طرح چوب رہی تھی انہیں کوئی دردر کہلے ابھاگہ کہلے بدھو کہلے پر وہ ذرا بھی برا نہ مانتے تھے لیکن یہ کہنا کی ان میں پروشتو نہیں ہے یہ ان کے لیے اسہائے تھا اور پھر اپنی پتنی کو یہ کہنے کا کیا حق ہے اس سے تو یہ آشک کی جاتی ہے کہ کوئی اس طرح کا آکشیب کرے تو اس کا موہ بند کر دے بے شک بے ایسی خبریں نہیں چھاپتے ایسی ٹپنیاں نہیں کرتے کہ سر پر کوئی آفت آ جائے فونگ فونگ کر قدم رکھتے ہیں ان کالے کانونوں کے یگ میں وہے اور کر ہی کیا سکتے ہیں مگر وہ کیوں سامپ کے بل میں ہاتھ نہیں ڈالتے اسی لیے تو کہ ان کے گھر بالوں کو کسٹ نہ اٹھانا پڑے اور ان کی صحیح شنطہ کا انہیں یہ پورسکار مل رہا ہے کیا اندھیر ہے ان کے پاس روپے نہیں ہے تو بنارسی ساڑھی کیسے منگا دیں ڈاکٹر سیٹ اور پروفیسر بھاٹیا اور نہ جانے کس کس کی اسطریاں بنارسی ساڑھی پہنتی ہے تو رہ کیا کریں کیوں ان کی پتنی ان ساڑھی والیوں کو اپنی خدر کی ساڑھی سے لجد نہیں کرتی ان کی خود تو یہ عادت ہے کہ کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں تو موٹے سے موٹے کپڑے پہن لیتے ہیں اور کوئی کچھ حالوچ نہ کرے تو اس کا موٹوڑ جباب دینے کو تیار رہتے ہیں ان کی پتنی میں کیوں وہی آتما بھی مان نہیں ہے اور کیوں دوسروں کا تھاٹ پاٹ دے کر وچلیت ہو جاتی ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک دیش بھکت پروش کی پتنی ہے دیش بھکت کے پاس اپنی بھکتی کے سبا اور کیا سمپتی ہے اسی وشے کو آج کے اگر لیک کا وشے بنانے کی کلپنا کرتے کرتے ان کا دھیان رائے صاحب کے معاملے کی اور جا پہنچا رائے صاحب سوچنا کا کیا اتر دیتے ہیں یہ دیکھنا ہے اگر وہ اپنی صفحہی دینے میں سفل ہو جاتے ہیں تب تو کوئی بات نہیں لیکن اگر وہ یہ سمجھیں کہ انکار ناتھ دباب بھے یا ملاحظے میں آ کر اپنے کرتبے سے مو فیر لیں گے تو یہ ان کا بھرم ہے اس سارے تپ اور سادھنا کا پروسکار انہیں اس کے سبا اور کیا ملتا ہے کہ افسر پڑھنے پر وہ ان قانونی ڈکیتوں کا بھنڈا پھوڑ کریں انہیں خوب معلوم ہے کہ رائے صاحب بڑے پربابشالی چیو ہیں کانسل کے میمبر تو ہیں ہی ادھکاریوں میں بھی ان کا کافی رسوک ہے وہ چاہے تو ان پر جھوٹے مقدمیں چلوا سکتے ہیں اپنے گنڈوں سے راہ چلتے پٹوا سکتے ہیں لیکن ہنکار ناتھ ان باتوں سے نہیں ٹرتا جب تک ان کی دے میں پران ہے وہ آتتائیوں کی خبر لیتا رہے گا سہی صاحب موٹر کار کی آواز سن کر وہ چونکے ترنت کاغس لے کر اپنا لیک آرم بھکر دیا اور ایک ہی کشن میں رائے صاحب نے ان کے کمرے میں قدم رکھا ہنگار ناتھ نے نہ ان کا سواگت کیا نہ کشل کشیم پوچھا نہ کرسی دی انہیں اس طرح دیکھا مانو کوئی ملزم ان کی عدالت میں آیا ہو اور راوب سے ملے ہوئے سور میں پوچھا آپ کو میرا پرزہ مل گیا تھا میں بے پتر لکھنے کے لیے بات دے نہیں تھا میرا کرتب میں یہ تھا کہ سویم اس کی تحقیقات کرتا لیکن مراوت میں سے دھانتوں کی کچھ نہ کچھ حتیہ کرنے ہی پڑتی ہے کیا اس سمباد میں کچھ ستے ہے رائے صاحب اس کا ستے ہونا اسویکار نہ کرسکے حالانکہ ابھی تک انہیں ضرمانے کے روپے نہیں ملے تھے اور وہ ان کے پانے سے صاف انکار کرسکتے تھے لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ مہاشیہ کس پہلو پر چلتے ہیں اونگار ناتھ نے خید پرکٹ کرتے ہوئے کہا تب تو میرے اس سمباد کو پرکاشت کرنے کے سوا اور کوئی مارک نہیں ہے مجھے اس کا دکھ ہے مجھے اپنے ایک پرمہتاشی مطر کی آلوچنا کرنی پڑ رہی ہے لیکن کرتبے کے آگے کوئی ویکتی چیز نہیں سمبادے گر کر اپنا کرتبے پورا نہ کر سکے تو اسے اس آسن پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے رائے صاحب کرسی پر ڈٹ گئے اور پان کی گلوریاں موہ میں بھر کر بولیں لیکن یہ آپ کے حق میں اچھا نہ ہوگا مجھے جو کچھ ہونا ہے پیچھے ہوگا آپ کو تطکال دند مل جائے گا اگر آپ مطروں کی پرواہ نہیں کرتے میں بھی اسی کیڑے کا آدمی ہوں اونکار نات نے شہید کا گورپ دھارن کر کے کہا اس کا تو مجھے کبھی بھہے نہیں ہوا جس دن میں نے پتر سمپادن کا بھار لیا اسی دن پرانوں کا موہ چھوڑ دیا اور میرے سمیپ ایک سمپادک کی سب سے شاندار موت یہی ہے کہ میں نیائے اور سکتے کی لکشہ کرتا ہوا اپنا بلیدان کر دیں اچھی بات ہے میں آپ کی چنوٹی سویکار کرتا ہوں میں اب تک آپ کو مطر سمجھتا آیا تھا مگر اب آپ لڑنے ہی پر تیار ہیں تو لڑائی ہی سہی آخر میں آپ کے پتر کا پنچگنا چندہ کیوں دیتا ہوں کیول اس لیے کہ وہ میرا گولام بنا رہے ہیں مجھے پرماتما نے رئیس بنایا ہے آپ کے بنانے سے نہیں بنا ہوں سادھاران چندہ پندرہ روپے ہے میں پچھتر روپے دیتا ہوں اس لیے کہ یہ آپ کا موہ بند رہے جب آپ گھاٹے کا رونا روتے ہیں اور سہایتہ کی اپیل کرتے ہیں اور ایسی شاید ہی کوئی تیماہی جاتی ہو جب آپ کی اپیل نہ نکلتی ہو تو میں ایسے موقع پر آپ کی کچھ نہ کچھ مدد کر دیتا ہوں کس لیے دیبابلی دشہرہ حولی آپ کے یہاں بینا بھیجتا ہوں اور سال میں پچھتیس بار آپ کی دعوت کرتا ہوں کس لیے آپ رشوت اور کرتر بے دونوں ساتھ ساتھ نہیں نبھا سکتے اونکارنات اتیجد ہو کر بولے میں نے کبھی رشوت نہیں لی رائے صاحب نے فٹکارا اگر یہ بیوہار رشوت نہیں ہے تو رشوت کیا ہے چلا مجھے سمجھا دیجئے کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کو چھوڑ کر اور سبھی گدھے ہیں جو نسوارت بھاو سے آپ کا گھاٹا پورا کرتے رہتے ہیں نکالیے اپنی بہی اور بتلائیے اب تک آپ کو میری ریاست سے کتنا مل چکا ہے مجھے وشواس ہے ہزاروں کی رقم نکلے گی اگر آپ کو سودیشی سودیشی چلا کر بیدیشی دباؤں اور بستوں کا بگیاپن چھاپنے میں شرم نہیں آتی تو میں اپنی حسامیوں سے ڈانٹ تاوان اور زرمانہ لیتے کیوں شرم آؤں یہ نہ سمجھئے کہ آپ ہی کسانوں کے ہت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں مجھے کسانوں کے ساتھ جلنا مرنا ہے مجھ سے بڑھ کر دوسرا ان کا ہتے چھن نہیں ہو سکتا لیکن میری گزر کیسے ہو آپ سروں کو دعوت کہاں سے دوں سرکاری چندے کہاں سے دوں خاندان کے سینکڑوں آدمیوں کی ضرورتیں کیسے پوری کروں میرے گھر کا کیا خرچ ہے یہ شاید آپ جانتے ہیں تو کیا میرے گھر میں روپے فلتے ہیں آئے گا تو آسامیوں ہی کے گھر سے آپ سمجھتے ہوں کہ زمیدار اور تعلق کے دار سارے سنسار کا سکھ بھوگ رہے ہیں ان کی اصلی حالت کا آپ کو گیان نہیں اگر وہ دھرماتما بن کر رہے ہیں تو ان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے آپ سروں کو ڈالیاں نہ دیں تو جیل کھانا گھر ہو جائے ہم بچھو نہیں ہے کہ آنایاس ہی سب کو ڈنک مارتے فرے نہ گریبوں کا گلہ دبانا کوئی بڑے آنند کا کام ہے لیکن مریاداؤں کا پالن تو کرنا ہی پڑتا ہے جس طرح آپ میری رئیسی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اسی طرح اور سب ہی ہمیں سونے کی مرگی سمجھتے ہیں آئیے میرے بنگلے پر تو دکھاؤں کی صبح سے شام تک کتنے نشانیں مجھ پر پڑتے ہیں کوئی کشمیر سے شال دشالہ لیے چلا آ رہا ہے کوئی اتر اور تمباکو کا ایجنٹ ہے کوئی پستکوں اور پترکاؤں کا کوئی جیون بیمے کا کوئی گرامو فون لیے سر پر سوار ہے کوئی کچھ چندے والے تو انگی نہ تھی کیا سب کے سامنے اپنا دکھڑا لے کر بیٹھ جاؤں یہ لوگ میرے دوار پر دکھڑا سنانے آتے ہیں آتے ہیں مجھے اللو بنا کر مجھ سے کچھ اینٹھنے کے لیے آج مریادہ کا وچار چھوڑ دوں تو تالیاں پیٹنے لگیں حکام کو ڈالیاں نہ دوں تو باگی سمجھا جاؤں تب آپ اپنے لیکھوں میں میری رکشہ نہ کریں گے کانگریس میں شریک ہوا اس کا تاوان ابھی تک دیتا جاتا ہوں کالی کتاب میں نام درج ہو گیا میرے سر پر کتنا کرز ہے یہ بھی کبھی آپ نے پوچھا ہے اگر سبھی مہاجن ڈکریان کرا لے تو میرے ہاتھ کی یہ انگوٹھی تک بک جائے آپ کہیں گے کیوں یہ اڈمبر پالتے ہو کہیے سات پشتوں سے جس واتاورن میں پلا ہوں اس سے اب نکل نہیں سکتا گھاس چھلنا میرے لئے سمبھب ہے آپ کے پاس زمین نہیں زائدات نہیں مریادہ کا جھمیلہ نہیں آپ نربیق ہو سکتے ہیں لیکن آپ بھی دم دبائے بیٹھے رہتے ہیں آپ کو کچھ خبر ہے عدالتوں میں کتنی رشوتیں چل رہی ہیں کتنے گریبوں کا کھون ہو رہا ہے کتنی دیویاں بھرسٹ ہو رہی ہیں ہے بوتا لکھنے کا سامگری میں دیتا ہوں پرمان سہیت اونکارنات کچھ نرم ہو کر بولے جب کبھی یہ حفظر آیا ہے میں نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا رائے صاحب بھی کچھ نرم ہوئے ہاں میں سویکار کرتا ہوں کہ دو ایک موقعوں پر آپ نے جواں مردی دکھائی لیکن آپ کی نگاہ ہمیشہ اپنے لاب کی اور رہی پرجاہیت کی اور نہیں ہانکیں نہ نکالی اور نہ مولال کیجئے جب کبھی آپ میدان میں آئے ہیں اس کا شبھ پرینام یہی ہوا ہے آپ کے سممان اور پرواب اور آمدنی میں اضافہ ہوا ہے اگر میرے ساتھ بھی آپ وہی چال چل رہے ہو تو آپ کی خاتیر کرنے کو تیار ہوں روپے نہ دوں گا کیونکہ وہ رشوت ہے آپ کی پتنی جی کے لیے کوئی آبھوشن برما دوں گا ہے منجور اب میں آپ سے ستے کہتا ہوں کہ آپ کو جو سمباد ملا لگ غلط ہے مگر یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اور سبھی بھائیوں کی طرح میں بھی آسامیوں سے زرمانہ لیتا ہوں اور سال میں دس پانچ ہزار روپے میرے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور اگر آپ میرے موہ سے یہ کور چھیننا چاہیں گے تو آپ گھاٹے میں رہیں گے آپ بھی سن سال میں سکھ سے رہنا چاہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں اس سے کیا فائدہ کی آپ نیا اور کرتبے کا ڈھونگ رج کر مجھے بھی زیروار کریں اور خود بھی زیروار ہوں دل کی بات کہیے میں آپ کا بہری نہیں ہوں آپ کے ساتھ کتنی ہی بار ایک چوکے میں ایک میج پر کھا چکا ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ تکلیف میں ہیں آپ کی حالت شاید میری حالت سے بھی خراب ہے ہاں اگر آپ نے ہر اس چندر بننے کی قسم کھا لی ہے تو آپ کی خوشی میں چلتا ہوں رائے صاحب کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے ہنکار ناثر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر سندھی بھاو سے کہا نہیں نہیں ابھی آپ کو بیٹھنا پڑے گا میں اپنی پوزیشن صاف کر دینا چاہتا ہوں آپ نے میرے ساتھ جو سلوک کیے ہیں اس کے لیے میں آپ کا ابھاری ہوں لیکن یہاں سدھانت کی بات آگئی ہے اور آپ تو جانتے ہیں سدھانت پرانو سے بھی پیارے ہوتے ہیں رائے صاحب کرسی پر بیٹھ کر ذرا میٹھے سور میں بولے اچھا بھائی جو چاہی لکھو میں تمہارے سدھانتوں کو توڑنا نہیں چاہتا اور تو کیا ہوگا بدنامی ہوگی ہاں کہاں تک نام کی پیچھے مرو کون ایسا تعلقے دار ہے جو اسامیوں کو تھوڑا بہت نہیں ستاتا کتہ ہڈی کی رخوالی کرے تو کھائے کیا میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ آگے آپ کو اس طرح کی کوئی شکایت نہ ملے گی اگر آپ کو مجھ پر بشواس ہے تو اس وقت شما کیجئے کسی دوسرے سمپادک سے میں اس طرح خوشا مت نہیں کرتا اسے سرے وازار پٹواتا لیکن مجھ سے آپ کی دوستی ہے اس لیے دبنا ہی پڑے گا یہ سمچار پتروں کا یگ ہے سرکار تک ان سے ڈرتی ہے میری ہستی کیا آپ جسے چاہیں بنا دے خیر یہ جگڑا ختم کیجئے کہیے آج کل پتر کی کیا دشا ہے کچھ گراہک بڑے اونکارنات نے انیچہ کے بھاو سے کہا کسی نہ کسی طرح کام چل جاتا ہے اور ورطمان پرستیتی میں اس سے ادھک داشا نہیں رکھتا میں اس طرح دھن اور بھوک کی لالسا لے کر نہیں آیا تھا اس لیے مجھے شکایت نہیں ہے میں جنتہ کی سیوہ کرنے آیا تھا اور میں یہ تھا شکتی کیے جاتا ہوں راستر کا کلیان ہو یہی میری کامنا ہے ایک ویقتی کے سکھ دکھ کا کوئی مولے نہیں ہے رائے صاحب نے ذرا اور سہرے دے ہو کر کہا یہ سب ٹھیک ہے بھائی صاحب لیکن سیوہ کرنے کے لیے بھی جینا ضروری ہے آرثک چنتاؤں میں آپ ایک آگرچت ہو کر سیوہ بھی تو نہیں کر سکتے کیا گراہک سنکھیا بلکل نہیں بڑھ رہی ہے بات یہ ہے کہ میں اپنے پتر کا آدرش گیرانا نہیں چاہتا اگر میں بھی آج سینیما سٹاروں کے چتر اور چریتر چھاپنے لگوں تو میرے گراہک بڑھ سکتے ہیں لیکن اپنی تو یہ نیتی نہیں اور بھی کتنے ہی ایسے ہتھکنڈے ہیں جن سے پتروں دورہ دھن کمائیا جا سکتا ہے لیکن میں انہیں ایک گرہت سمجھتا ہوں اسی کا یہ فل ہے کہ آج آپ کا اتنا سممان ہے میں ایک پرستاپ کرنا چاہتا ہوں معلوم نہیں آپ اسے سوکار کریں گے یا نہیں آپ میری اور سے سو آدمیوں کے نام فری پتر جاری کر دیجئے چندہ میں دے دوں گا اونگار نات نے کرتگتہ سے سر جھوکا کر کہا میں دھنیاباد کے ساتھ آپ کا دان سوکار کرتا ہوں کھیت یہی ہے کہ پتروں کی اور سے جنتہ کتنی اداسین ہے سکول اور کالیجوں اور مندر کے لیے دھن کی کمی نہیں ہے پر آج تک ایک بھی ایسا دانی نہ نکلا جو پتروں کے پرچار کے لیے دان دیتا حالانکہ جن شکشہ کا اودیش جتنے کم کھرچوں میں پتروں سے پورا ہو سکتا ہے اور کسی طرح نہیں ہو سکتا جیسے شکشالیوں کو سنستھاؤں دوارہ سہائتہ مل سکتی ہے ایسی ہی اگر پترکانوں کو ملنے لگے تو ان بیچاروں کو اپنا جتنا سمیہ اور ستھان بگیابنوں کی بھیٹ کرنا پڑتا ہے وہ کیوں کرنا پڑے میں آپ کا بڑا آنگرہیت ہوں رائے صاحب بیدا ہو گئے اونکار نات کے مکھ پر پرسنتہ کی جھلک نہ تھی رائے صاحب نے کسی طرح کی شرط نہ کی تھی کوئی بندھن نہ لگایا تھا پر اونکار نات آج اتنی قراری پٹکار پا کر بھی اس دان کو اسویکار نہ کر سکے پر اس ستھی ایسی آ پڑے تھی کہ انہیں ابرنے کا کوئی اپائے ہی نہ سوج رہا تھا پر اس کے کرمچاریوں کا تین مہینے کا بیتن باقی پڑا ہوا تھا کاغذ بالے کے ایک ہزار سے اوپر آ رہے تھے یہی کیا کم تھا کہ انہیں ہاتھ نہیں فیلانا پڑا ان کے ستریق گومتی نے آ کر ویدروہ کے سور میں کہا کیا ابھی بھوجن کا سمیں نہیں آیا یا یہ بھی کوئی نیم ہے کہ جب تک ایک نہ بچ جائے جگہ سے نہ اٹھو کب تو کوئی چولہ گورتا رہے ہونکار نات نے دکھی آنکھوں سے پتنے کی اور دیکھا گومتی کا ویدروہ اٹھ گیا وہ ان کی کٹھنائیوں کو سمجھتے تھے دوسری مہلاؤں کے وسترہ بھوشن دیکھ کر کبھی کبھی اس کے من میں پیدروہ کے بھاپ جاگ اٹھتے تھے اور وہ پتی کو دوچہ جلی کٹی سنا جاتی تھی پر واسطم میں یہ کروڈ ان کے پرتی نہیں اپنے دروہگی کے پرتی تھا اور اس کی تھوڑی سی آنچ انہیاس ہی اونکار نات تک پہنچ جاتی تھی وہ ان کا تپسوی جیون دیکھ کر من میں کڑتی تھی اور ان سے سہانو بھوتی بھی رکھتی تھی پس انہیں تھوڑا سا سنکی سمجھتے تھی ان کا اداس مہل دیکھ کر پوچھا کیوں اداس ہو پیٹ میں کچھ گڑھوڑ ہے کیا اونکار نات کو مسکرانا پڑا کون اداس ہے میں مجھے تو آج جتنی خوشی ہے اتنی اپنے بیوہا کے دن بھی نہ ہوئی تھی حاج سے بیری پندرہ سو کی بہنی ہوئی کسی بھاگ گیوان کا مو دیکھا تھا گومتی کو وشواز نہ آیا بولی جھوٹے ہو تمہیں پندرہ سو کہاں مل جاتے ہیں پندرہ روپے کو مان لیتے ہوں نہیں نہیں تمہارے سرکی قسم پندرہ سو مارے ابھی رائے صاحب آئے تھے سو گرہاکوں کا چندہ اپنی طرف سے دینے کا وچن دے گئے ہیں گومتی کا چہرہ اتر گیا تو مل چکے نہیں رائے صاحب بادے کے پکے ہیں میں نے کسی تعلقے دار کو بادے کا پکہ دیکھا ہی نہیں دادہ ایک تعلقے دار کے نوکر تھے سال سال بھر طلب نہیں ملتی تھی اسے چھوڑ کر دوسرے کی نوکری کی اس نے دو سال تک ایک پائی نہ دی ایک بار دادہ گرم پڑے تو مار کر بھکا دیا ان کے وعدوں کا کوئی قرار نہیں میں آج ہی بل بھیجتا ہوں بھیجا کرو کہہ دیں گے کل آنا کل اپنے علاقے پر چلے جائیں گے تین مہینے میں لوٹیں گے ہنکارنات سنچے میں پڑ گئے ٹھیک تو ہے کہیں رائے صاحب پیچھے سے مکر گئے تو وہ کیا کر لیں گے پھر بھی دل مضبوط کر کے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کم سے کم رائے صاحب کو تو میں اتنا دھوکے باز نہیں سمجھتا میرا ان کے یہاں کچھ باقی نہیں ہے گومتی نے اسی سندہی کے بھاو سے کہا اسی سے تو میں تمہیں بدھو کہتی ہوں ذرا کسی نے سہانم بھوتی دکھائی اور تم پھول اٹھے موٹے رائیس ہیں ان کے پیٹ میں ایسے کتنے بادے حضم ہو سکتے ہیں جتنے بادے کرتے ہیں اگر سب پورا کرنے لگے تو بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے میرے گاؤں کے تھاکور صاحب دو دو تین دن سال تک بنیوں کا حساب نہ کرتے تھے نوکروں کا بیتن تو نام کیلئے دیتے تھے سال بھر کام لیا جب نوکر نے بیتن مانگا مار کر نکال دیا کئی بارے سی ناندی ہندی میں سکول سے ان کے لڑکوں کے نام کٹ گئے اکھر انہوں نے لڑکوں کو گھر بولا لیا ایک بار ریل کا ٹکٹ بھی ادھار مانگا تھا یہ رائے صاحب بھی تو انہی کے بھائی بند ہیں چلو بھوجن کرو اور چکی پیسو جو تمہارے بھاگیا میں لکھا ہے یہ سمجھ لو کہ یہ بڑے آدمی تمہیں فٹکارتے رہیں وہی اچھا ہے یہ تمہیں ایک پیسہ دیں گے تو اس کا چوگنا اپنے آسامیوں سے بصول کر لیں گے ہمیں ان کے ویشے میں جو کچھ چاہتے ہو لکھتے ہو تب تو تھکر سوہاتی ہی کرنی پڑے گی پنڈک جی بھوجن کر رہے تھے پر کور موہ میں فنسا ہوا جان پڑتا تھا اکھر بینا دل کا بوجھ ہلکا کیے بھوجن کرنا کٹھین ہو گیا بولے اگر روپے نہ دیئے تو ایسی خبر لوں گا کہ یاد کریں گے ان کی چوٹی میرے ہاتھ میں ہے گاؤں کے لوگ جھوٹی خبر نہیں دے سکتے سچی خبر دیتے تو ان کی جان نکلتی ہے جھوٹی خبر کیا دیں گے رائے صاحب کے خلاف ایک ریپورٹ میرے پاس آئی ہے چھاپ دوں تو بچہ کو گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے مجھے بکھیرات نہیں دے رہے ہیں بڑے دس وٹ میں پڑھ کر اس رہا پر آئے ہیں پہلے دمکیاں دکھا رہے تھے جب دیکھا اس سے کام نہ چلے گا تو یہ چارہ فینکا میں نے بھی سوچا ایک ان کے ٹھیک ہو جانے سے تو دیش سے انیائے مٹا نہیں جاتا پھر کیوں نہ اس دان کو سوئیگار کرلوں میں اپنے آدرش سے گھر گیا ہوں ضرور لیکن اتنے پر بھی رائے صاحب نے دگا کی تو میں بھی شٹتہ پر اتر آؤں گا جو گریبوں کو لوٹتا ہے اس کو لوٹنے کے لیے اپنی آتما کو بہت سمجھانا نہ پڑے گا